یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین و صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مادنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتدا ان چند منتخب جھلکیاں تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین مادنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مادنی پھول تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین مادنی مذاکرے کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے سبی سے شرکت کی مادنی التجا تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین شخصیات مادنی حلقہ ہند سے پیش خدمت تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین اور اب بڑھتے ہیں مادنی خبروں کی تفصیل کی جانب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مادنی پھولوں کا سلسلہ مادنی مذاکرہ ہوا براہی راست خوشکوار ہوا کا جھوکا سلسلہ ملاقات و سحری بمائے باپا جان ایک پیارا سا نیکیوں کا جذوہ دلاتا مادنی گلدستہ باپا جان کا آپ کو بھی دکھاتے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے اس میں تین دن سوک کا حکم ہے کیا ان تین دنوں میں گھر میں کھانا پکانا اور صفائی سترائی وغیرہ کرنا جائز ہے یا نا جائز ہے صفائی سترائی یہ شریعت کو مطلوب ہے کھانا پکانا بھی جائز ہے کھانا نہیں پکائیں گے تو کھائیں گے کیا البتہ یہ کہ میت کے پڑوسیوں کے لئے سنت ہے کہ پہلے دن اہل میت کو کھانا کھلائیں صرف گھر والوں کو میمانوں کو اور یہ جو ریل پیل دے گے چڑھتی ہیں یہاں یہ مراد نہیں ہے صرف اہل میت ان کو کھانا کھلائیں کیونکہ یہ غمزدہ ہوتے ہیں تو ان کو پیار سے مخبت سے بحسرار وہ کھلائیں کھانا اس کے باوجود اگر اہل خانا گھر میں اپنا پکانا چاہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا روٹیاں اخبار کے اندر دے سکتے ہیں اخباروں میں خصوصاً پاکستانی اخباروں میں اسلامی مزامین بہت ہوتے ہیں اب جیسے مغرم شریف آیا تو شہادہ کربلا کے تعلق سے مزامین ہوں گے اس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روزہ پاک بھی دیتے ہیں اخباروں میں اس طرح کے مقدس تصاویر ہوں گی لوگ پھر بیعت بھی کریں گے اس کو پھینک بھی دیں گے مشورہ یہ ہے کہ سادے کاغذ بھی آتے ہیں جو سستے والے کاغذ جس میں کچھ بھی کسی زبان میں نہ لکھا ہو اس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصل ہوئے ہیں بھاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا دس محرم الحرام تک ناکھن یا بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں کوئی حرج تو نہیں کوئی حرج نہیں کیا دوائی کے لئے شرعہ پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے حدیث پاک میں حرام میں شفا نہیں جو نعرہ شریعت کے مطابق ہو وہ نعرہ لگانا جائز ہے لیکن ہر چیز کا ایک میار ہوتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ اگر موقع سے لگا جائے عین شریعت کے مطابق درست مخارج کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے کارت ثباب لیں گے درست مخارج کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر بولتا ہے نعرہ نونہ لفزبر نا نعرہ مہنے ہوتا ہے آگ نعرہ تکبیر مہنے تکبیر کی آگ اگر مطابق آج پہلی بار سنانا یہ سب سیکھنے زیادہ ہے مدرسط المدینہ میں جائیں گے پڑھیں گے مخارج درست ہوں گے پھر تھوڑی عقل ہوگی تو پھر ترکیب بنے گی نعرہ رسالت نعوذ باللہ رسالت کی آگ یہ نعر نہیں ہے نعرہ مہنے تو آگ ہوتا ہے عین بیٹ میں عین نعر پھر حمزہ کے نیچے زیر آئے گا نعرے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو اس طرح لگائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دائمًا آبادًا آلہ حبیبیکا خیر الخلق كله مین مولای صلیم سلیم دائمًا آبادًا آلہ حبیبیکا خیر الخلق كله مین مولای صلیم سلیم دائمًا آبادًا آلہ حبیبیکا خیر الخلق كله مین مولای صلیم سلیم دائمًا آبادًا آلہ حبیبیکا خیر الخلق كلہ مین موربا عن أبی بکر وعن عمران وعن علی وعن رثمان Nike کرم میرے نام محمد عمجد علی اتاری ہے چنیورٹ چمنی اتار سے آیا ہوں اور یہاں آ کر بہت سکون ملا بارہ دن کے لیے آیا تھا لیکن اب نیت کی ہے یہاں تربیتی کورس کرلوں آج الحمدللہ عزوجل باپا جان کے مدنی مذاکرے میں علم دین سیکھنا کا موقع ملا بہت سی دعائیں سیکھی جن کے بارے میں مجھے پہلے معلوم نہیں تھا اور انشاءاللہ عزوجل نیت کی ہے کہ مدنی کام کی دھومیں مچاؤں گا امامہ شریف داڑی شریف مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے میں آیا تھا تین دن کے لیے مگر میرا ذہن بن گیا چھے دن کے لیے اور میں نے یہاں پہ آکے اپنی داڑی ایک مٹھی بڑھانے کی نیت کی ہے میں تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجاہ کرتا ہوں کہ وہ بھی آٹھ نو دس محرم الحرام کو مدنی کافلوں میں ضرور بے ضرور شرکت کریں ڈی سیو چکوال پنجاب پاکستان کے آفس میں بھی مادنی مذاکرے کی دعوت پیش کی گئی انشاءاللہ عزوجل مادنی مذاکرہ اجتما ہوگا دو نومبر کلر کہار پنجاب پاکستان میں جبکہ معروف سناخوانوں نے بھی مادنی مذاکرے میں شرکت کا ظاہر کیا اندیہ خوشی کا کیا اظہار ملنے پر پیام مدنی مذاکرہ سلسلہ دعوت آپ بھی دیکھئے سات محرم الحرام کو انشاءاللہ عزوجل مادنی مذاکرہ ناتخوانوں کا ہوگا دنیا کی سب سے اہم شخصیت کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں کہ لاکھوں لوگ لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جو شخصیت ہیں وہ شیخ طریقت کی ذات ہیں اور ایسے سادہ اور آجزان الفاظ استغراللہ ہمارے لئے آساب کہہ رہے تو یہ ہمارے لئے سادت مندی ہے کہ باپا نے یاد فرمایا انشاءاللہ نہ صرف تنہا بلکہ دوسرے دوست ساتھی سناخوان اسلامی بھائی جو بھی ہیں جو پنجاب میں سننا ہے یا پاکستان سے باہر سننا ہے اور جو مجھے جانتے ہیں وہ بھی جو نہیں جانتے ہیں ان کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ حضراء کرم ضرور ضرور بل ضرور ایک اللہ کے ولی نے یاد کیا ہے کوئی اور ہمارا مقصد نہیں صرف ایک ولی کی زیارت کے لئے انشاءاللہ ہم سب حاضر ہوں گے اور یقین کرئے انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ علم کا سمندر لے کر جائیں گے انشاءاللہ اللہ رسول مجھ سمیت جتنے سناخن سلائے بھئیان موجود ہیں ہم سب کے حاضری و یقینی بنائیں اور انشاءاللہ ضرور بل ضرور حاضری ہوگی انشاءاللہ ہم سب کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ولی کامل پوری دنیا میں پہچانے جانے والی کہ جن کے فیض سے لاکھوں امام سجے لاکھوں لوگ ماشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پہرہ ہوئے اور اتنی بڑی شخصیت نے یاد کیا ہے ہم سب کے لیے بڑی سعادت ہے میں دنیا برے میں جتنے شعبہ نات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سب کو اپنی طرف سے آجزانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ سب نہ صرف اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوں بلکہ اس مدنی مذاکرے کو اگر شریک نہ ہو سکیں تو اپنی ٹی وی سکرین پر ضرور ملاحظہ فرمائے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اور پچھلے بھی الحمدللہ کئی مذاکرات میں حاضری ہوئی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی انشاءاللہ اس دوہ بھی حاضر ہوں گے اور نہ صرف تنہا بلکہ میں تمام تمام ہی اپنے جتنے سناکہ ہیں دوست ان سے میں موتبانہ گزارش کروں گا کہ صرف ایک دفعہ جو اب تک نہیں آیا مذاکرے میں صرف ایک دفعہ اس مذاکرے میں آ کر دیکھیں انشاءاللہ ایسے ایسے مدنی پھول ملیں گے کہ جس کے جو ہے وہ دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں تمام ناتخان اسلامی بھائیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی اور عظیم خوشخبری ہے اور کہ امیر علیہ السنت نے یاد فرمایا ہر سال کی طرح سعاد مورم الارام کو یہ مدنی مذاکرہ کزشتہ سال بھی اسی دن اسی تاریخ کو یہ مدنی مذاکرہ ہوا تھا تو تمام ناتخان اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ضرور بہ ضرور اس میں شرکت فرمایا جتنے پچھلے مدنی مذاکرے ہوا ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اور یہ اس بات پر ان کو یقین ہے یقین بھی ہوا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور برپا ہوئی ہے تو انشاءاللہ جتنے مزید مدنی مذاکرے ہوں گے شرکت کریں گے تو ایک اچھی تبدیلی ہماری سناتخانی کی فیلڈ میں انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک بار پھر الحمدللہ امیرالسنت کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے اللہ رب العزت مجھے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بعد اب حاضری نصیب فرمائے اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں بار بار جب بھی باپا بلائیں تو لبائک کہنی کے سعادت نصیب فرمائے تو انشاءاللہ حاضری یقینی ہے انشاءاللہ میری نیت بھی یقینی ہے انشاءاللہ میں حاضری بھی یقینی ہے اور جو اب آپ اس وقت مدنی چل پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیگر سنہ کا عزت نے بھی ان کو دعوت دی تو میں بھی ان کو یہی کہوں گا کہ آپ بھی ضرور بل ضرور تشریف لائیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مکتبت المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو دلائی مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب اور آصف بھائی سے عیادت بھی کی دیئے مدنی پھول آپ بھی دیکھئے سگے مدینہ اریاس آدری افیہ انہو کی جانب سے سردارہ باپ کے مکتبت المدینہ کے عاشقان رسول کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میرے مکتبت المدینہ کے مدنی بیٹوں کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال فرما انہیں بار 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 مٹھا 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 شہد سے بھی مٹھا مدینہ دیکھا دونوں جہانوں میں اسر خموی نصیب کر اور ان سب کی بے حساب مغفرت فرما اور میری بھی بے حساب مغفرت فرما حاجی امین نے عاصف بھائی کے حد سے کمی تذکرہ کیا ہے اللہ تعالی عاصف بھائی کو صحت کاملہ عجلہ نافیات تعالی فرمائے کیونکہ جو زخم باقی ہیں وہ دور ہوں کمر کی چوٹ بھی سو فیصدی دروست ہو جائیں اور بلان بھائی کے شہدادے کی بھی بیماری کا تذکرہ ہوا ہے اللہ ان کو بھی شفاہ کاملہ عجلہ نافیات تعالی فرما ہے آپ سب سے میری مدنی التجاہ کہ مہمانی کر کے جو بھی آپ کا مقتمد المدینہ میں جدول ہو اس کے مطابق مدنی کافلوں میں سفر اور بارہ مدنی کاملہ دھومیں مچاتے رہیے روزانہ دو درس دینے ہوتے ہیں مدرست المدینہ بالغان خود بھی پڑھئے دوسروں کو بھی پڑھائیے جو پڑھنا نہیں جانتے وہ خود پڑھ لیں علاقہ دورہ ورہ نشکی دعوت آپ کی طرف آشیکان رسول کا رجوع ہے آپ کو بہت انفرادی کوشش وہ پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے احمد کیجئے مدنی کافلوں میں مچھا دیجئے مجھے خوش خبریاں بیجئے کہ ہر مہینے تین دن انشاءاللہ آپ سب مدنی کافلوں میں سفر کریں گے مدنی نعمات کے رسالے پھر کر کے جمعہ کروائیں گے اور اس کو بڑھائیں گے رنگین کپڑوں کے بجائے اپنا مدنی ہلیہ ہر وقت سبز امامی سے سبز رہے آپ کا مجھے اچھے جی خوش خبریاں اچھے جی نیتیں نہیں ملیں جلدی بیجئے اللہ آپ کو خوش رکھیں اللہ تعالی آپ کو خوب 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 برکتوں سے نوازیں نگران شورہ کا ایک سنت و بھرا بیان واقعہ کربلا کے حوالے سے مختصرا آپ کو دکھاتے ہیں گزشتہ شب یہ سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا اب روز یہ سلسلہ آپ اپنے مدنی چینل پر ملازہ کریں گے واقعہ کربلا جو پیش آیا یقینا یہ ایک بڑا ہی دردناک واقعہ ہے یہ واقعہ نوازہ رسول سید شہدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقہ کے ساتھ جو پیش آیا اور تین دین کی بھوک اور پیاس کی تکلیف اور پھر آپ کا جامع شہدت نوش کرنا یزید پلید کا اس طرح کے اقدامات کرنا ابن زیاد کا اس بے دردی کے ساتھ ظالمان انداز اختیار کرنا اور وہ ہزاروں کا لشکر جو امام میں ہمام امام تشنہ قام سید شہدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقہ کو شہید کرنے کے لیے آیا جس نے پانی بند کیا اور بہت کچھ زیادتیاں کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو تین باتوں کی تربیت کا خاص آپ نے ارشاد فرمایا ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایک آپ کے اہلِ بیعت کی محبت اور ایک قرآن کی قرآت کئی صحبہ اکرام علیہ مردوان کے حدیث مبارک میں باقاعدہ ان کے فضائل کے ابوابیں چپٹرز ہیں اب واقعہ کربلا کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو واقعہ کربلا کا تعلق خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کے اس گھرانے سے ہے اور وہاں ان کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں آلہ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوط پکرے رہو گے کبھی گمرا نہ ہو گے ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور دوسری میری عطرت یعنی اہلِ بیعت اب تم غور کرو کہ کس طرح تم ان دونوں کے بارے میں میری نیابت کرو گے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی دی گئی اور جو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے جو قربانی دی اور اس کربلا کے میدان میں جو محبت اور قربانی اور عصار کے مظہرے کیے گئے اور ہم جن یادوں کو منا رہے ہیں وہ یادیں وہ واقعات ہم سے تقاضی کرتے ہیں کہ اے عشقان صحبہ اور اہلِ بیت تمہاری محبتیں کہاں گئیں ہفتہ وار اجتی معاعت کا سلسلہ اس جمعیرات بھی دنیا کے مختلف مقامات پر رہا وہ مبلغین دعوت اسلامی اور عراقین شوران سنت بھرے بیانات میں فارق عظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت بیان فرمائی دنیا کے مختلف مقامات بن ہونے والے اجتماعات کی جھلکیاں ملازہ کیجئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی کہ آج کے دن ہماری قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ایمان لانا ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اسلام لائے جب وہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مشرقی مکہ کا سامنا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے دھوم مچائی ہے جاوت اسلام انہو دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشب پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقان مصطفی دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصطفی دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پیغام آگے گھمے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جناہ میں عشق محمد کی خوشب پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت جناہ جناہ عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مادانی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجا پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو مادانی پھول دیئے تو چلتے ہیں مادانی مرکز سردار آباد پنجا پاکستان کی جانب حرص خواہشات کی زیادتی کا نام حرص تین طرح کی ہے تین قسمیں اس کی بنتی ہیں اچھی بری مباہ حرص محمود یعنی اچھی ایک حرص اچھی بھی ہے اور ایک حرص بری ہے ایک حرص مباہ یہ اچھی کون سی ہے بری کون سی ہے حرص مباہ کون سی ہے سنیں سمجھیں اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو مجھے عمل کی توفیق مل جائے نیکیوں کی حرص جو ہے یہ کیا ہے اچھی بہت اچھی اور بری حرص کیا ہے اپنا حصہ لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ کریں تمہا کریں یہ بھی آ جائے بھی اپنا تو آیا بھی اس کا بھی پکڑو بھی کسی چیز سے جینا بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں اور جس کو حرص ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں حریص کیا کہتے ہیں حریص باب الاسلام سن پاکستان پاک امجدی کابینات کی ایک کابینا پاک نقش بندی کابینا شہر میرپور خاص میں نگران کابینات نے نقش بندی کابینا کے اسلامی بھائیوں کے مادنی حلقے میں محرم الحرام آٹھ نو دس کے مادنی قافلوں کی تیاری کے حوالے سے مادنی پھول دیئے اور ذہن دیا کہ میرپور خاص میں گھر گھر دکان دکان مادنی قافلوں میں دعوت پیش کرنی ہے ہر گھر سے کم از کم ایک اسلامی بھائی کو مادنی قافلوں میں سفر کرانا ہے دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 دنیا کی کئی ممالک کے اسلامی بھائی بذریا انٹرنیٹ شریک ہوئے مادنی مشورے میں جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے رکنے شورہ حاجی عبدالحبیب اتاری بھائی نے فرمایا یہ مدنی مشورہ ان تیاریوں کے ذمہ میں تھا جو نگران شورہ کچھ دنوں میں یوکے اور یورپ کے سفر پر تشریف لے جانے والے ہیں آپ نے اسلامی بھائیوں کو مزید ترغی بھی ارشاد فرمائی کیا ترغی بھی ارشاد فرمائی سماع کیجئے میرے میچے اور پیار اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین الحمدللہ وقتن فوقتن دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے مدنی مشورے ہوا کرتے ہیں آج الحمدللہ ہمارے بیرون ملک مجلس کے مکتب میں وہ مملگین موجود ہیں جو بیرون ملک سفر پر روانہ ہونے کے منتظر ہیں پروسس ان کا جاری ہے اور اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے منگلہ دیش کے چھ مقامات پر مدہ گاس کر پھر اسی طرح تھائی لینڈ ساؤت افریقہ ساؤت کوریا عرب شریف میپال تنزانیہ مزمبک کینیا اٹلی ہانگ کانگ بہرین سی لنکا اور بیلجیم یہاں مبلگین موجود ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے بھیجے گئے یہ وہاں مدنی کاموں میں مصروف ہیں ہم انشاءاللہ کئی مدنی پھولوں پر مشورہ کر رہے ہیں الحمدللہ چونکہ نئے سال کی آمد آمد ہے تو کچھ کارکردگی بھی مبلگین سے لی جا رہی ہے سنت کے مدنی مذاکروں کی بہاریں ہیں محرم الحرام کی تو اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ اکتالیس دن کے لیے یکم ربی الاول سے بیرون ملک سے انشاءاللہ مدنی کافلوں کی باب المدینہ کراچی آمد کا سلسلہ ہے اور ہمیں مرکزی مجلس شورہ کی طرف سے بارہ سو گیارہ اسلامی بھائیوں کا حدف ملا ہے تو انشاءاللہ ہم پوری نیت کرتے ہیں کہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بیرون ملک سے بارہ سو گیارہ بلکہ اللہ نے چاہا اس سے زیادہ اسلامی بھائی اکتالیس دن کے لیے اور یہ اکتالیس دن کی طرح خوبصورت ہے کہ انشاءاللہ ان فورٹی ون ڈیز میں چھبیس مدنی مذاکریں ہمیں ملیں گے انشاءاللہ یعنی اکتالیس میں سے چھبیس راتیں اللہ نے چاہا بارگاہ میرے لسنت میں حاضری کا موقع ملے گا تو یہ بیرون ملک والوں کے لیے سنہری موقع ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ جتنے ممالک کے اسلامی بھائی سن رہے ہیں یہ اپنے اپنے اہداف بھی ہمیں لکھ کر بھیجیں گے یکم ربی الاول سے انشاءاللہ یہ مبلغین دنیا برس اسلامی بھائی یہاں آئیں گے پاکستان انشاءاللہ اور یہاں میں خوشخبری یہ دوں کہ یوکی یورپ چونکہ نگرانے شورا تشریب لے جا رہے ہیں تو وہاں کے اسلامی سینکڑوں کی تعداد میں ہنڈرز کی تعداد میں الحمدللہ نگرانے شورا کے کافلے کے ساتھ اللہ نے چاہا پاکستان پہنچیں گے اور اس کے لئے ٹکٹس بھی بک ہو رہی ہیں دنیا بھر میں جو مبلغین اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی یکم ربی الاول سے یہاں آنا چاہتے ہیں اکتالیس دن بیسی گزر جاتے ہیں زندگی میں کیا معلوم پھر یہ موقع ملے نہ ملے تو بہت سارے شرعی علوم کی تربیت امیرہ علیہ السنت کی صحبت کی برکتیں نگرانے شورا کی مدنی پھول اور پھر انشاءاللہ مدنی کافلہ مجلس کے ساتھ ہمارا وقت گزرے گا بہت ساری باتیں جو ہمیں نہیں آتی ہیں وہ سیکھ جائیں گے تو اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو overseas at davati islami.net اس ایمیل ایڈرز پر رابطہ کیجئے اور اپنی یہاں کنفرمیشن کروا لیجئے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں تو ہم آپ کی یہاں پر جو انرولمنٹ ہے یہاں پر جو آپ کا نام وغیر ہم نے انٹر کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا آپ کی آمد کی ہم یہاں پر تیاری بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا دنکہ بجانے کی سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے محرم الحرام کے مدنی قافلوں کی تیاریاں ہیں جاری اس ضمن میں رکنشورہ حاجی وقار المدینہ عطاری و نگران پاک غزالی کابینات نے مدنی تربیتگاہ مدنی مرکز علی ٹاؤن گلزار تیبہ پنچہ پاکستان میں مدنی قافلوں کے حوالے سے یوں فرمایا ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی انشاء اللہ عز و جل مدنی قافلے کے مسافر اور سفر کی سعادت پائیں گے تو آپ بھی حمد کیجئے جارے پیرے باپا جان کی بارگاہ میں ارزائی کے الحمدللہ مدنی قافلوں سے بہت محبت کرتے ہیں رباقی اس کے دنیا بھر میں اشد حاجت بھی ہے کیونکہ ملچے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اولی کابینات والوں نے بھی ماشاءاللہ جارے باپا جان اس وقت ماشاءاللہ اس قافلوں کی کچھ عدافت ہے کیے ہیں ہمارے نگرانے کابینات اس وقت ہی ہم موجود ہیں یہ آپ کی بارگاہ میں مدنی چینل والوں کی خدمت ہیں اپنے عداف جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پورا کرنے کے ہم کوشش کریں گے ہمارے دس کابینات ہیں غزالی کابینات ہیں سب دن مجموع طور پر جو عداف تحقیم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آپ قامیابی اور قبولیت کی دعا سے نماز دیکھیں پیارے پیابی رہے پیارے پیادے جانب اور مجموع جنل کے ناظرین الحمدللہ اس وقت اللہ غزالی کابینات میں دس کابینات اور دگر شعبہ جاب کی کوششوں سے جنہوں نے آج نیت کی اہداف تحقیم انشاءاللہ اس وقت اللہ ہم غزالی کابینات سے پانچ ہزار پانچ سو اٹھائیس مدنی کافلے تین دن کے جن کے شرقہ انشاءاللہ اس وقت اللہ چوالیس ہزار دو سو چھتبیس اسلام بھی انشاءاللہ سعود اللہ تینل کے مدنی کافلوں میں سفر کی سعادت آسید ہے انشاءاللہ بہرے بہرے بہر جان آپ ان اہداف میں کامیاب بھی ہمیں نصیب ہو جائیں اور ہمارے اسلام بھائی ان میں بھرپور کوشش کرنے میں کامیاب ہو جائیں آپ دعا بھی فرما دیں اور مدنی چینل کے ذریعے جو غزالی قبینات کے اسلام بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تمام اسلام بھائی ان اہداف کو پورا کرنے کی بھی کوشش فرمائے جس میں چنیوٹھ لالیاں بھوانا اور قلدار طیبہ بالخصوص ہند کے شہر اٹاوہ چلتے ہیں ساغر ڈسٹرٹ مدیہ پردیش سوبے کا ایک اہم شہر جہاں شخصیات مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں شامل مختلف شعبہ زندگی کی شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں دعوت اسلامی کے مدنی محول کو خوب سراحا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھینے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یہاں آکر میں مجھے بہت اچھی باتیں معلوم ہوئیں جو مجھے کبھی باتیں معلوم نہیں ہوئی تھی اس سے مجھے یہاں معلوم ہوئیں میں سمجھتا ہوں ان معلومات سے ہماری ترقی ہوگی یہاں کی مسلمانوں کی ترقی ہوگی میں ہمیشہ انشاءاللہ آتا رہوں گا آج اس سمجھ میں جو بھی کچھ سنتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس سے آج بہت کچھ سیکھنا کو ملا اور جو آج نا سکھایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کوشت کروں گا اور اس پر سبھی لوگوں کو بتانے کی کوشت کروں گا اس سمجھ میں کافی لوگ آئے اور سبھی کو اچھی چیز بات بتائیں گئیں اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ آنگے بھی اس سمجھ میں آتا رہوں گا میں سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور سیاسی جماعت کا ہونے کی وجہ سے میں قوم کی خدمت کر رہا تھا اور میں سوچتا ہاتا کہ میں شاید بہت بڑا کام کر رہا ہوں مگر میں نے مدنی کافلے کے جو حضرات آتے ہیں ان کی ہاں میں دو تین پروگراموں میں گیا ہوں کل بھی گیاتا آج بھی آئے ہوں اس سے پہلے بھی جاتا رہا ہوں تو مجھ کو لگا کہ جو قوم کی اور دین کی جو خدمت اسلام کی جو خدمت صحیح خدمت جو کر رہے ہیں وہ مدنی کافلے کے لوگ کر رہے ہیں اور آپ کے ہاں آ کر مجھ کو تمام ایسی باتوں کی جانکاریاں ہوئیں جو قطعی ذہن میں بھی نہیں تھی واقعی میں اٹاوا میں جو بیداری پیدا کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے لوگ وہ بے مثال ہے مجھے ایک رسالہ ملا ہے حسینی دولا کے نام سے یہ مجھے یہیں ابھی ملا ہے اس کو میں پڑھوں گا اور دوسروں کو بھی پڑھوں گا مدنی کافلے کی مدنی خبر پیش خدمت ہے ہند کے مختلف مقامات بنگلدیش اور یوگنڈا اور دیگر مقامات سے آپ بھی دیکھئے سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سربسر میں پہلے مرتبہ دعوت اسلام میں اس کافلے میں آیا ہوں اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میں بہت ہی اچھی اچھی نیتیں لے کر آیا ہوں میں سنایا ہے کہ جو بھی نیتیں اس کافلے میں لے کر آتے ہیں وہ سب انشاءاللہ پوری ہوتی ہے انشاءاللہ میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں اور میرے اتنے بھی تمام جائز سمننا ہے انشاءاللہ پوری ہوں نماز کا صحیح طریقہ سکھوں گا وضو کا صحیح طریقہ سکھوں گا فرض علم سکھوں گا الحمدللہ پیارے آقا مدینہ علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھنے اور اپنے جو بھی کافلے ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ ان کی اطاعت کر کے خوب کو بل میں دین کو آنسل کریں گے الحمدللہ ہمارا کافلہ آن انجلہ میں جا رہا ہے انشاءاللہ ازوجل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم وہاں سفر کریں گے ہمارے مدنی کافلہ اگول جا رہا ہے جہاں پر جا کر انشاءاللہ ازوجل ہم سنتوں کی دھومیں مچا دیں گے اور انشاءاللہ ازوجل ہاتھ و ہاتھ مدنی کافلہ سفر کروائیں گے ہمارا مدنی کافلہ آن دیت جا رہا ہے جو ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور دنیا کے سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس مقصد میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہونے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ ازوجل ہم وہاں جا کر خوب نیکی کی دعوت دیں گے برائے سے منعہ کریں گے انشاءاللہ ازوجل وہاں پر انفرادی کوشش کریں گے اسلامی بھائیوں پر ہند کے بڑے بڑے شہروں سے عاشقان رسول نے سفر کی پائی سعادت نیکی کی دعوت دیتے مادنی حلقوں میں شرکت مسجد میں گزارتے وقت کے مناظر آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے حدیث پاک میں ہے بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے ترمیزی شریف مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نیکی کرنے والا کرانے والا بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہیں شیخ طریقت امیر آہل سنت دامد برکاتم العلیہ فرماتے ہیں نیکی کی دعوت کے مادنی کام میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جائز طریقے پر تعاون کرنے والا عجر و ثواب کا حق دار ہوتا ہے مادنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملتا ہے عشقان رسول نے ہند کے مختلف مقامات کے ساتھ یوگنڈا افریقہ میں مختلف مادنی کاموں میں شرکت کی جو آپ مادنی چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں تربیت کے قافلے میں بار بار سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار 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 سنتوں کی تربیت کے قافلے ستراکہ میں و شارج علیہ ولی اور ہمیت کے پر آنے والوں Ravensui قید کی ساتھ آمدنی قابلے میں ہم کرے ملکر سفر آمدنی قابلے میں ہم کرے ملکر سفر مبلغ عدعوت اسلامی رکنے شورا حاجی محمد فاروز جلانی اتاری نے مجلس رابطہ بالعلماء والمشایخ کے اسلامی بھائیوں کے حمراہ سرفراز کالونی کی جامعہ مزید کے خطیب و امام مفتی صاحب داد خان سکندری سے ملاقات کی انہیں آٹھ نو دس محرم الحرام کو ہونے والے بابل مدینہ کراچی پاکستان کے تربیتی اجتماع کی دعوت دی اس موقع پر مفتی صاحب نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوبصرہا اور دعاوں سے یوں نوازا ہم کو اے رات پر سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے رات پر سننی عالموں سے پیار ہے عالم اللہ مسئلہ کی حق کا آل سنت و جماعت کا کام دعوت اسلامی کے زیر تمام عالم اللہ بہت سنکوبی اور بہتر انداز کے ساتھ میں جاری ساری ہے اور جس طرح سے پرمایا کہ ہر شہر میں اور ہر ڈویزن کے اندر جو ان کی طرف سے منقاسی میں ہیں ان ڈویزن کے اندر جامعات کا بندوبست کرنا اور جامعات کا سلسلہ اور جامعات کے جال پھیلانا عالمدللہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ایک علامت ہے مادنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مادنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطا غداوت اسلام کو قبول عام عطا غداوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب